بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ نیچے لگے ریڈ بٹن کو پش کر کے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو دبا کے ہر نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے سچی بات یہ ہے اطراف کر رہا ہوں کہ آج تک نہ تو میں آپ کو ٹوگو کے روڈز کی سیر کروا سکا ہوں نہ آج تک سمندر کے کنارے لے کے جا سکا ہوں حالانکہ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں بازاروں میں آپ کو لے کے جانا چاہیے تھا مجھے بازاروں میں بھی نہیں جس یہ پردہ پیشے پہلے دیوار ہوتی تھی اب وہ مطلب میں نے یہ گرین کرر کا وہ لگا لیا ہے کپڑا سا یہ صرف ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں اور آپ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ذکرین بوریت محسوس کرتے ہوں گے لیکن امید ہے بہت جل ہو سکتا ہے کہ آج شام کوئی آپ کو میں باہر بھی لے کے جاؤں کماؤں بھی صحیح دکھاؤں بھی صحیح ٹوگو ہے کون سی جگہ اور کہاں پہ یہاں سے لوگ یورپ کس طرح جاتے ہیں یورپ یہاں سے جسٹ مطلب لوگ ایجینٹ تو کہتے ہیں کہ ٹوٹل آٹھ گھنٹے کا سفر ہے لیکن نہیں آٹھ گھنٹے کا تو نہیں بائی روڈ بارہ گھنٹے میں یہاں سے میں بیٹھا ہوں یہاں سے ہم بارہ گھنٹے میں بائی روڈ ہم جا سکتے ہیں سپین کی اندر بڑا آسان ہے یہ بھی کسی اور دن یہ بھی ڈسکس کریں گے کس طرح سے جاتے ہیں بارہ آج مجھے بات چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں نتائج بہت بڑے اور سام ٹائم بہت اچھی اور سام ٹائم بہت بھیانک نتائج بہت بھیانک برامت ہوتے ہیں ادھار ادھار بل عموم جہاں پہ ہم پیدا ہوتے ہیں مطلب لاہور میں یا سرگودہ میں پاکستان میں ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ادھار بڑی کڑی شرائط پہ ملتا ہے لوگ ہمیں جانتے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیدا ادھار ہوئے ہیں اس کا باپ پیدا ادھار ہوا تھا اس کا دادا ادھار ہی پیدا ہوا تھا اس نے مر بھی جانا ہے لیکن پتہ نہیں ادھار ہمیں واپس کرے گا بھی صحیح یا نہیں کرے گا یہ بہت ہی کڑی شرائط ہوتی ہیں اس کی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور بالخصوص اگر کبھی آپ کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ بدقسمتی سے سموک کر ہوں یہ تجربہ میں خود آس کر چکا ہوں حاصل سموک کر ہوں تو آپ کو کوئی ادھار پہ سگرٹ دے جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے ادھر جہ در میں رہ رہا ہوں افریقہ میں بینن میں اور ادھر ٹوگو میں ملا کے مجھے تین سال ہو گئی ہیں تین سال میں یہاں پہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہر نئے آنے والے کو جو ایشیا سے پاکستان سے یا انڈیا سے انڈیا سے نائنٹی پرسنٹ انڈیا سے لوگ آتے ہیں ادھر اور پاکستان سے صرف دس پرسنٹ پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں وہ ڈھائی تین سال میں ایک ٹکے کا ادھار لے کے دکھا دے کسی کالے سے تو میں اس کو اپنا استاذ مان لوں گا یہاں پہ ایک ہی قسم کے عیسائی ہیں نہ وہ کیتھولا کہنا وہ مطلب اللہ بھلا کرے وہ پروٹسٹنٹ ہیں نہ کچھ اور ہیں اور ایک ہی قسم کے مسلمان ہیں مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں ایک بات میں لازمی کہہ سکتا ہوں کہ وہ انفیہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ وہ ہاتھ یہاں پہ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ہاتھ یہاں پہ باندھنے والا امام مالک کا مقلد ہے یا امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے یا کس کا ہے یا اہی مقلد ہی نہیں ہے قیر مقلد ہے اس کا مجھے نہیں پتا نہ میں ازنی باریکیوں میں پڑھا ہوں نہ مجھے میرا تو تعلق معذرت کے ساتھ ان لوگوں میں سے ہے کہ بندے کا کھوتا گدہ پنجابی ہوں تو میں گدے کو کھوتا ہی کہوں گا وہ کہیں غلطی سے مسجد میں داخل ہو گیا مولوی صاحب بہت بڑے غضبناک ہو گئے انہوں نے سپیکر پکڑا اور وہ شروع ہو گئے کہ اللہ جللہ شان ہو یہ فرماتے ہیں گدہ جس مسجد میں داخل ہو جائے گدے کو یہ کر دو گدے کے مالک کو یہ کر دو وہ جٹ تھا وہ بچارہ انپڑ جائل تھا وہ گبرا گیا اس نے جب سنانا اعلان سے لورڈ سپیکر سے گدہ مسجد میں داخل ہو گیا وہ گبرایا ہوا دوڑا مسجد کی طرف آیا اور آ کے پوچھتا ہے آ کے کہتا ہے مولوی صاحب اللہ دا واسطہ یہ غلطی ہو گئی ہے کھوتا سی یہ ایوان مالے یہ تھے وڑیا ہے کدھی منو وڑنیاں بیکھیا یہ تھے تو ہمارا تعلق ہے ان لوگوں میں سے جو غلطی سہی مسجد میں جاتے ہیں وہ ورنہ وہ مطلب ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہوں کم ٹو دی پوائنٹ کہ ادھر پانی ہر بندہ پیتا ہے جہاں پہ لوگ پانی پیتے ہیں لیکن پانی کے لیے بڑے سے بڑے مطلب میری بات نہیں میں ساڑھے پانچ سو تو کیا فائیو سٹار ہوتلوں میں بنگلوں میں بڑے بڑے سیکٹری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ادھر افریقہ میں کہتے ہیں ان کو صدر صدر ان کے گھر میں بھی گلاس آپ کو نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے اس کی بڑی ایک دلچسپ وجہ ہے یا تو ادھر آپ کو بوتل ملے گی وہ لیٹر کی بھی مل جاتی ہے وہ ڈیل لیٹر کی بھی مل جاتی ہے بوتل سے پانی پیتے ہیں لوگ یا پھر نائنٹی فائی پرسینٹ عوام پانی اس سے پیتی ہے یہ پچیس صفے کا ایک پکٹ ہے اس میں آدھا بھلا کرے پانچ سو ملی لیٹر یعنی آدھا گلاس آدھا آدھا لیٹر پانی اس میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے توڑا اور پانی ٹکار گئے یہ تین افریقی نے تین پینے ہوتے ہیں ایک صبح ایک دوپیر اور ایک شام کو پانی کی اتنی شدید قلت ہے کہ ہر افریقی تین پیتے صرف صبح دوپیر اور شام آپ اندازہ لگا لیں اس کی ایک ذلچس وجہ اور بھی ہے وہ میں بھی آپ بتا دیتا ہوں کہ جن ادھر مطلب اس کو دیس ہی شراب بنتی ہے ادھر کی لوکل بینن کی بھی اور ٹوگو کی بھی اس کو صداوی کہتے ہیں صداوی اثر درائی جن کی ایک شکل ہوتی ہے درائی دالتے ہیں سمپل ٹوٹی کا پانی وہ ڈیل لیٹر کے بوتل بن جاتی ہے بوتل کو بیج دیتے ہیں بارہ سو روپے میں ڈیل لیٹر کی بوتل بارہ سو روپے میں بیج دیتے ہیں اب ڈیل لیٹر کا پانی پانی ڈیل لیٹر کی پانی پی اور منرل وارٹر کی جو بوتل آتی ہے وہ پدرہ سو کی ہے اور جن کی بوتل آتی ہے جن انگلیش میں جن کہتے ہیں اپنی لوکل زبان داوی کہتے ہیں اس کو آتی ہے بارہ سو کی یعنی تین سو پانی مہنگ ہے تو بارہ اب آج تک تین سال میں ادھر مجھے کھانے پینے تو بڑی دور کی بات ہے سوری ادھر میں بھوکا بھی مر جاؤں کسی نے ایک سنگل بوٹی بڑی عید بھی گزاری ہے ادھر میں نے چھوٹی عید بھی گزاری ہے میرے ساتھ میرے سامنے والے گھر میں ادھر بیک والے گھر میں ادھر بھی مسلمان رہتے ہیں ادھر کہ سارے یہ کرتے ہیں لیکن ایک سنگل بوٹی نہ ادھر وار نے بھیجی مجھے بڑی عید پہ نہ ادھر وار نے بھیجی اور میں نے اسی طرح سے آلو اور ساتھ مطلب چکن ملا کے تو چکن خریدہ مار کے عید سے عام طرح کی عید ہوتی ہے ادھر عید پہ چھوٹی بھٹی کو نہیں ہوتی نہ یہ مسلمان ملک ہے تو آپ بھوکے مر جائیں ہیں آپ کو کوئی ایک ٹکے کا ادھار دے جائے تو میرا نام بدل دی گا لیکن ایک چیز میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو پاکستان میں اور یہاں پہ مجھترک ہے وہ ہے بھیک مانگنا روپ تھارنے پڑتے ہیں آپ اس طرح بنا لیں میرے جیس بنا لیں اور آپ کہیں ایک ٹانگ بازو اندر ڈال لیں بازو میرا نہیں ہے تو میں کام نہیں کر سکتا تو اللہ بازو دے دیں مجھے یہاں پہ طریقہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے یہاں پہ آپ کو بولنے مولنے کی ضرور سفید ہونے چاہیے آپ نے صرف یہ کہنا ہے اشارہ کرنا پیٹ کی طرف اور آپ کو مطلب یہ بھی مارکیٹنگ یہ بھی یہ مارکیٹنگ ہے سو بندوں کو آپ وزٹ کرتے ہیں سو میں سے دس بندے آپ کو سو صفحے کا کوئن دے دے گا پانچ صفحے کا نور دے دے گا ہزار رپے کا آپ کو نور دے دے گا تو آپ مل مل آگے تقیبا پانچ ہزار صفحہ لے لیں گے اور اس کی تل حقیقت بھی آپ لوگ اور میں جانتے ہیں کہ وہ پانچ ہزار صفحہ جو ہے نا وہ جو بندہ لے گا ٹھیک لے گا جیب میں ڈال لے گا اس میں سے نوے فیصد لوگ جا کے خرید دیں گے ہیروین پوڈر اور پوڈر پیئیں گے پنی پہ لگا کے پوڈر پیئیں گے نائنٹی پرسنٹ پکاری پوڈر پیتے ہیں اور پوڈر لیتے کہاں سے پیک مانگ کے لیکن ادھار صگرٹ آپ جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو چینی دے دے گا ادھار آپ کو اللہ بھلا کرے آٹھا ادھار دے دے گا کھانے پینے کی سبز آپ کو ادھار دے دے گا لیکن سگرٹ ادھار نہیں بلکل بھی دے گا کیونکہ سگرٹ وہ کہتا ہے جی اس میں پروفٹ مارجن بہت کام ہے اور ایشی میں آتا ہے کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہیروین پیتا پورڈر پیتا اس لئے بھی مانگتا لیکن اگر عام بندے کو وہ ایک رپیہ دے رہے تو اس نشہی آدمی کو چالیس یا پچاس رپیہ دے گا اس لئے کہ 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 بچارہ مانگتا پھرے گا جگہ جگہ پر دینے والے کی میں بات کر رہا تو چالیس پچاس میں دوں گا چار پانچ بندوں سے یہ پیسے کٹھے کرے گا اور نشہ لے گا حالانکہ اس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جا کے تو پورڈر پیئے گا لیکن ادھار سگرٹ ادھر افریقہ میں ادھر بینن اور سگرٹ کا پروفٹ ریشو پتا کیا ہے سگرٹ بھی آپ لیتے ہیں دو ہزار کیا آپ لیتے ہیں کٹن سگرٹ کا تو آپ کم از کم چار ہزار کا کٹن بیچیں گے ادھر بل عموم ہر چیز میں یہی آلت ہے آپ کو ہر چیز میں سو فیصد پروفٹ کے ساتھ ہی آپ بیچ نہیں ہوتی ہے مطلب ففٹی پرسنٹ آپ بچت ہوتی ہے اور ففٹی پرسنٹ آپ چیز خریدتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ انکریز کر کے ریٹ آپ بیچتے ہیں مثلا ایک سگرٹ ہے مالبرو مالبرو کا کارٹن اگر پورا آپ لیں گے تو آپ کو ملے گا اٹھ تالیس سو کا اور ایک پیکٹ لیں گے تو آپ کو ہزار سفر سے کم پیکٹ نہیں ملے گا سگرٹ کا اور ادھار تو پہلے ہی آپ کو بتایا ادھار تو ادھار آپ کو ٹکا بھی نہیں ملے گا آپ کہیں نا کہ میں نے چھے دن سے کچھ کھا نہیں ہے اور آپ نے واقعی کچھ نہ کھا ہو مسلمان ہیں کیا یہ جہاں پہ رہنے والے افریقی ہیں جن انہیں مسجدیں بھی ان کی بڑی عجیب ہیں آج مسجد ہے اگزیکٹ تین مہینے بعد مسجد گرا کے وہاں پلازا بنا لیں گے ایک سال بعد اگزیکٹ ایک سال بعد اس کو گرائیں گے ادھر مسجد دوبارہ بنا لیں ہمارے پاس تو فتوہ مطلب وہ ملہ جیب میں ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے جہاں مسجد بن گئی اب میں سرگودہ میں ایسی مسجد کو بھی جانتا ہوں جو ریلوے کی زمین پر بنی ہوئی ہے جو ٹیکنیکلی ریلوے خود چاہے بھی تو نہیں بیش سکتا کیونکہ مسجد بنی ہوئی ریلوے لائن جہاں پہ گزر رہی ہے جہاں دن میں پانچ اچھے گاڑیاں آتی جاتی ہیں اس سے دس فٹ کے فاصلے مسجد بنی ہوئی ہے وہ نہ تو مسجد آج مطلب کوئی 35 سے 40 سال سے مسجد میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں نہ آج تک مسجد کسی نے گرائی ہے نہ کوئی گرا سکے گا زندگی بار کبھی بھی کیونکہ ایک فتوہ دے دیا گیا کہ جہاں پہ اللہ کا گھر بن گیا سو بن گیا یہاں سے ریلوے لائن آپ کہیں اور لے جائیں مسجد کہیں اور نہیں جائے گی اور ایک ان کی مجھے حیرانگی ہوتی ہے میں اگر ایک مربع کلومیٹر سامنے رائیڈ لیفٹ پیچھے دیکھوں ایک کلومیٹر کے اندر اندر کوئی بارہ سے پندرہ پرائیمری سکول ہیں جن میں چرچوں میں چرچز کے سکول الگ ہیں گورنمنٹ کے سکول چرچز کے بھی گورنمنٹ کہیں سکول اور سکول الگ ہیں نساب ہر جگہ پہ ایک ہے تعلیم ہنڈٹ انٹ ان پرسن لازمی ہیں اور ایک خصوصیت میں نے اور دیکھی ہے کہ یہاں پہ بیل عموم ہزار میں سے نو سو نانوے بندے چوری بلکل بھی نہیں کرتے ہاں ایک دفعہ تین سال میں ایک دفعہ موبائل میرا چھینہ گیا ہے وہ بھی کس طرح کے بندہ آیا وہ پسٹل دکھا رہا ہے مجھے وہ بچارہ شکل سے نہ مجھ سے بھی کمزور نظر آتا تھا میں نے مضامت کی اس نے پسٹل میرے سر پہ مارا ادھر بعد میں پتا چلا کہ پسٹل تو اس کے پاس تھا اس کے پاس چیمبر میں گولی کوئی نہیں تھی وہ موبائل چین کے لے کیا نو پرابلم میں نے دوسرا فان خرید لیا گولی کوئی نہیں تھی اس کے جیم میں اچھا کچھ لوگ بہت جو ہے وہ اشیاری دکھاتے ہیں وہ نگت کسی کو پیسے نہیں دیتے وہ پانچ کلو کے چینی کا پکڑا جاتے ہیں کہ یہ چینی پکڑو یہ گھر لے جاؤ چائے چینی ملتی ہے نا وہ ساڑ یا ستر یا سی روپے کلو کے ساب سے کسی کو بیش کے نا تو پیسے اپنی گیم میں ڈال لیتے ہیں اور بعض فقیروں کے تو یہ رول طریقہ کار ہے نا وہ چیزیں لیتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ دینا نگت ہی لے لیتے ہیں ورنہ وہ چھوڑ دیتے ہیں چیز کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہم خود ہی کھانا کھا لیں گے اور کرتے وہ کیا ہیں نوے فیصد نشہ کرتے ہیں لوگ تو کیوں نہ آپ مجھے بتائیں مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا اس کا طریقہ کیا ہے ادھار ہم کسی کو دے کے راضی نہیں ہے پی ہم دیتے ہیں اس بندے کو جس کو ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نشہ جا کے کرنا ہے تو کیوں نہ ان کو ایسا طریقہ کر کے دیا جائے جہاں پہ وہ خود کمانے کے قابل ہو سکے اگر وہ مریض ہیں تو ان کو ری ایپ سنٹر میں داخل کروائے جائے ری ایپ سنٹر اللہ معاف کرے اس ری ایپ سنٹر میں کبھی داخل نہ کروائیے گا جو کسی بھی بہت اعلا پائے گا بھی ہو پرائیویٹ ری ایپ سنٹر ہو میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں ری کسی کو بھی غلطی سے بھی نیکی سمجھ کے بھی کسی کو بھی نشہ چھڑوانے کے لئے داخل نہ کروائیے گا ہاں سرکاری مطلب سرکاری بھی آپ کو بتاتا ہوں جو گورمنٹ پنجاب نے حالیہ بنایا لاہور میں ایک ری ایپ سنٹر اس میں داخل کروانا جائیں کروا دیں جو ایم ایچ رابل پنڈی میں ری ایپ سنٹر ہے اس میں داخل کروانا چاہیں کروا دیں سرکاری ری ایپ سنٹر میں داخل کروانا چاہیں کروا دیں پرائیویٹ میں داخل کروا کے خدا کے لئے نہ بندے کو موت کے کارٹ اتاریے گا نہ اس طرح کا گناہ اپنے ذمہ لیجئے گا آپ کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ سے آپ کی جان نہ چھٹے تو اس کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی میں خود اس کو ماضی قریب میں بھگت چکا ہوں کہ چھے دن سے آپ بھوکے ہیں کچھ وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی لیکن آپ سگرٹ کی طلب ہو رہی ہے سگرٹ کی طلب ہو رہی ہے لیکن آپ دیر سو دکان پھر لیتے ہیں لیکن سگرٹ آپ کوئی نہیں دے گا ادھار پہ کوئی بھی چیز ادھار پہ آپ کو کھانے کی مطلب اللہ بھلا کرے آپ کو دودھ نہیں ملے گا کھانے کے لیے آپ کو مرچ نہیں ملے گی کھانے کے لیے نمک آپ کو نہیں ملے گا نمک میرچ سبزی روٹی پاس یہ کہتے ہیں اس کو آٹے کو عبال کے پیڑے بنا کے وہ کھاتے ہیں پیڑے بنا کے پیڑے کھاتے ہیں لیکن وہ پاس بھی آپ کو یہ پہ ادھار پہ نہیں ملے گا لیکن بھی بھی ہر چیز آپ کو مل جائے گی اور بھی کا استعمال 99% ہوتا نجائز ہے جس میں 99% نجائز ہوتا ہے ذہن میں رکھیں اور 90% لوگ نشا کرتے ہیں بھی سے کیا کیا جائے اس طرح کا کیا جائے بندہ جو ہے نا آت اس کے ذہن میں بھی 110% کلیر ہو مجھے نگت ایک ٹکا بھی نہیں مل لیکن کام اس کو بتایا جائے کہ یہ کام ہے یہ اس طرح سے پوری کر نہیں ہے اور اتنے پیسے تمہیں اس کی عوض ملیں گے جس میں فیزیکل ایکسرسائز بھی شامل ہو تو کوئی ایسا طریقہ نکال چاہئیے باقی آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ سپین کس طرح سے جاتے ہیں لے جانے والے لے جاتے ہیں اور کتنا ایک ٹائم لگتا ہے اور ٹوگو کے بازار بھی بعد میں دکھاؤں گا کوشش آج میری یہ ہوگی آج شام کو رات کو کہ آپ کو میں ٹوگو کا سمندر کا ایریا جو بٹن کو پوش کر کے میری چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن کو آر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ